ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بریہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ و اعرę آع Abdullہ و اعرے آلیکہ و اصحابقیہ حبیباللہ السلام علیکم یا نبی اللہ و اعرے آلیکہ و اصحابقیہ نور اللہ و اعرے آلیکہ و اصحابقیہ نور اللہ پہر پہر بچو اور کٹس مندل جانے کےحاظرین اک بار پھر حاضر ہیں بڑے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ پروگرام کا نام کیا ہے؟ اسلام پورکیٹ جی ہاں آپ پھر سے حاضر ہیں ایک پروگرام لے کا جس کا نام ہے اسلام پورکیٹ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں بہت انفرمیٹیو سیگمنٹز ہوتے ہیں اور مالو ماتی سیگمنٹز ہوتے ہیں بڑی ہمیں انفرمیشن ملتی ہے قرآن سے متعلق، اسلام سے متعلق اور دین اسلام سے متعلق ہمیں اس میں بہت ساری انفرمیشن ناصل ہوتی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کرتا ہوں کڈز ملشین کے ناظرین سے کرتا ہوں آج کا سوال تو آئیے آج کا سوال سنتے ہیں اور آج کا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بردے کس دن مناتے تھے جی سوال جو ہے یہ ہے اور سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزیادیاں یعنی بیٹیاں تھی آپ نے جو ہی جواب دینا ہے کٹس مدنی چینل کے ناظرین نے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب اور اپنے پروگرام اسلام پور کٹس کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے مدرس اطل مدینہ آن لائن ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائے جو رڈی ہے جو رڈی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں کاری صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال مبین بھئی آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال جی کاری صاحب جی ہاں پیارے بچے اور مدین چینل کے ناظرین جب بھی بھی قرآن پاک پڑھے ہیں عربی تلفز اور جب ہم کیا کہتے ہیں باتچیت بھی کریں جیسے سلام کرتے ہیں تو اس سلام کو بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو صحیح تلفز کے ساتھ مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر ہم اچھے اندار سے کریں گے اور جواب دیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال جب آپ سے طبیعت پوچھی جائے کہ آپ کیسے ہیں تو کیا کہیں گے الحمدللہ رب العالمین على کل حال جواب بھی جب سلام کا جواب کیسے دیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورَحْمَتُ اللَّهِ وبرکاتہ اچھے اندار سے بعض مرتبع ایسا ہی ہوتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورَحْمَتُ اللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم کلئر کرنا ہے اچھے اندار سے تو پیارے بچے اور مردی چینل کے ناظرین ابھی ہم نے جو ہے آج سورة المتففین کی آیت نمبر 33 اور 34 ان آیات کو توجہ کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے سننا ہے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ چار ہوتے ہیں توجہ سے سننا اور پھر توجہ سے سمجھنا اور پھر توجہ سے پڑھنا اور پھر توجہ کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ حدر حدر اور قرات یعنی حدر اور ترتیل میں تلاوت کرنا جی ہاں تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے پہلے سیگمنٹ کی طرف توجہ کے ساتھ ان آیات کو سمات فرمائیں اس سے پہلے کوشش کیا کریں قرآن پاک آپ کے سامنے ہو قرآن پاک سامنے رکھا کریں چوما کریں اس کو اور اس کی برکتیں حاصل کیا کریں کہ قرآن پاک کو دیکھنا چھونا اور پڑھنا سننا یہ تمام عبادات میں شامل ہیں تو توجہ کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ان آیات کو سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللہ جی ہاں ابھی آپ نے توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنا تو اب موبین بھائی ہم ان کو سمجھنے کی طرف جائیں گے جی سلیم اب ہماری کاری صاحب آپ کو ان آیات سمجھائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے سمجھیں گے اور پھر کیا کریں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے اور پھر حضر اور قرآن میں اس کی تلاوت کریں گے حضیح کاری صاحب جی ہاں پیارے بچے اور مدین چینل کے ناظرین ابھی توجہ کے ساتھ ان آیات کو میرے ساتھ سمجھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا ہم نے اب ان کو سمجھنا ہے کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور پڑھنے کے لیے ضروری ہے سمجھنا تو آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے مدین چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ان آیات کو توجہ کے ساتھ سمجھیں اور اس سے پہلے ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوض اور تصویہ پڑھ لینا چاہئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُرْسِلُو ماشاءاللہ ایک زبان ہو کر ایک آواز کے ساتھ جب مل کر پڑھیں گے تو اس پڑھنے کی خوبصورتی بھی پیدا ہوگی جو کمزور بچے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور جو اچھے ہیں مزید اچھے ہو جائیں گے تو پیارے بچوں واؤ کی ادائیگی ہمیشہ ہوتوں کی گلائی سے ہوتی ہے اور اس پر زبر ہے کھینچنا نہیں ہے ماء آپ دیکھ رہے ہیں میم علیو زبر ماء اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا یہ قائدہ لگتا ہے اس مد کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عزید شاہ صاحب بتائیں گے مد منفصل مد منفصل کیوں کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بتائیں گے عرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے ماشاءاللہ سراج بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ عرف مدہ کے بعد جو حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل کہلاتی ہے چھوٹی مد بھی کہتے ہیں تو اس کو دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور پیارے بچوں حمزہ کو خوب واضح کریں گے اور راہ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے جب کبھی راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس راہ کو کیا کرتے ہیں پور کر کے پڑھتے ہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اس راہ کو ہم نے موٹا کرنا ہے پور کرنا ہے موٹا ہے بعض بچے پڑھ دیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے تو بعض بچے یا بڑے جب ہوتا ہے تو اس کو حرکت میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جب حرکات آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کھیج دیتے ہیں جیسے سی کو کھیج دیا تو یہ غلط ہو گیا تو ہم نے پڑھنا ہے وَمَا أُرْسِلُوا وَمَا أُرْسِلُوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عَلَيْهِم 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 عین کے ادائیگی عین جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے جب آپ درمیان والے حصے پر تھوڑا زور دیں گے اس کو اپنے یعنی کہ اپنی ایک طاقت سے اپنے اس سے اختیار سے اس کو دبائیں گے اس کو پریس کریں گے تو عین کے ادائیگی ہوگی عَلَيْهِم 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ لامی عزباللہ یہ حرفِ لین ہے یاد رکھئے حرفِ لین کی ادائیگی ہمیشہ نرمی سے ہوتی ہے اور کھیشتے نہیں ہیں اور پیارے بچوں یہاں میم ساکن کا قائدہ ہے کہ اگلے کلمے جب ملتا ہے تو کون قائدہ بتائے گا کہ میم ساکن کے بعد ہاں آنے کی وجہ سے کون سا قائدہ ہوا یہ کون چھوٹے بچوں سے بتائیں گے بڑے بچوں سے ماشاءاللہ بڑے بچوں سے بتائیں گے ہمارے اظہارِ شفعی اظہارِ شفعی بلکل انہوں نے صحیح جواب دیا اچھا یہ بتائیں اظہارِ شفعی ہوا کیوں کون بتائیں گے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آجائے تو اظہارِ شفعی ہوگا ماشاءاللہ پیارے بچوں مدی چلنگ کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلکل صحیح جواب دیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آجائے تو یاد دیکھیں وہاں پر کیا غنہ نہیں کریں گے تو میم اور با آجائے صرف اس میں غنہ کرتے ہیں بقیہ میں غنہ نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے ملا کے پڑھیں گے علیہم حافظین علیہم حافظین ماشاءاللہ ہا کی ادایگی کلیر رکھنی ہے جہاں سے عائن ادا کیا تھا وہی سے ہا ادا ہوتا ہے ہا کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے ہا سے نہیں بدلنا عائن کو حمزہ سے نہیں بدلنا ہوتا اور ہا کو ہا سے نہیں بدلنا ہوتا اور فا کو کلیر کریں گے زیر کو صحیح پڑھیں گے بغیر کھیچے پڑھیں گے اور پیارے بچوں رو کی ادایگی یاد رکھیں رو جو ہے یہ ایسے حروف میں سے ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ایکسٹرہ موٹے ایک تو موٹے اور پھر ایکسٹرہ موٹے موٹے میں بھی ہے وہ جو ہے پیارے بچوں موٹے میں بھی ہے اور ایکسٹرہ موٹے میں بھی ایسے یہ تو اب اس کو ایکسٹرہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور حرف مدہ ہے اس لئے ایکلیف کھینچیں گے بھی اور جب وف کرتے ہیں مد بن جاتی ہے مدیاریز ہوتی ہے تو ہم کھینچ کے رضا کریں علیہم حافظین علیہم حافظین ماشاءاللہ ماشاءاللہ فالیوم اللذین فالیوم اللذین حرکات کو بغیر کھینچیں لام کو ہلانا نہیں ہے واؤ لین ہے واؤ لین نرمی سے ادا کریں گے اور یہاں پیارے بچوں مشدد حرف کو ہمیشہ رکھ کر ادا کرتے ہیں زال کے ادائیگی ایک علیف یا مددہ بن گیا زال کے ادائیگی زیر اس کے بعد یا ساکن جب کبھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مددہ اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آئے تو یا لین دیکھیں یا ساکن تھا یہاں زبر آیا تھا تو کیا بنا یا لین یا لین بن گیا اور یہاں یا ساکن اس سے پہلے زیر آ گیا کیا بن گیا یا مدہ یا مدہ اتنی سی بات ہے پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یا مدہ اور یا لین ہمیں یاد ہو جائے گا اب اس یا مدہ کو ایک علیہ کھینچنا ہے زال کی ادائی کی کلیے رکھنے کے زال کو زا سے نہیں بدلنا فالیوم اللہزین فالیوم اللہزین آمنو آمنو یہاں کھڑی ارکات کو ایک علیہ کھینچ کر ادا کریں گے حرکت کو بغیر کھینچیں اور وہاں مدہو کے ایک علیہ کھینچیں گے مینالکفاری مینالکفاری ماشاءاللہ حرکت کے ادائی کی کلیے رکھنی ہے اور پیارے بچوں لام کو ہلانا نہیں ہے کاف کو باریک رکھنا ہے اور فا پر تشرید آنے کے وجہ سے تھوڑا سا اس کو رکھ کر ادا کریں گے را کے نیچے زیر آنے کے وجہ سے را باریک رہے گی باس پڑھتے ہیں مینالکفاری روی نہیں ماشاءاللہ ید حکون ید حکون ید حکون ید حکون پیارے بچے یہ تھوڑا سا مشکل ہے نا مشکل ہے کیوں مشکل ہے دعوت آ گیا دعوت جو ہے قرآن پاک کا سب سے مشکل ہر کلاتا ہے کیونکہ تجویر کے لیاسے پڑھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے سمجھائے جاتا ہے مگر پھر بھی اس پر جو ہے نا جب ہم توجہ نہیں کرتے تو یہ غلط ہے پر جاتا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی عدائیگی word بعض دال سے بدلتے ہیں دعوات بعض ڈال سے بدلتے ہیں لعواد بعض زواد سے بدلتے ہیں زواد ید حکون پڑھ دیتے ہیں بعض ید حکون پڑھ دیتے ہیں بعض یود حکون پڑھ دیتے ہیں تو ان سب سے پیارے بچوں یہ بار بار اس لئے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ یہ کلیر ہونا ہے اس کو صحیح پڑھنا ہے ورنہ اس کو غلط پڑھیں گے تو یہ حرام ہے اس کو صحیح اس کی ادائیگی سے پڑھنا ضروری ہے تو دعات کو کیا کریں گے یو حکون یو حکون ماشاءاللہ حقی ادائیگی حلق کے درمیان والے عصے سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز ہے آپ نے پڑھا بار بار پیکٹس کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہتر ہوتا چلا جائے گا سبحاناللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس ملی چینل کے ناظرین میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا یعنی آج کا سوال کیا تھا عزیر بھائی ہمارے مکرام کا نام کیا ہے سیراج بھائی ماشاءاللہ سیراج بھائی عزیر بھائی میں نے آج سے آج سوال کیا تھا کٹس ملی چینل کے ناظرین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں یعنی کتنی بیٹیاں تھیں آپ نے اس کا جواب بتانا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے کالز اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں گے جی تو اب بڑھتے ہیں ہم کاری صاحب کی طرف اور جو ہے ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا کون سا مرحلہ ہوگا کاری صاحب توجہ توجہ کے ساتھ پڑھنا تیسرا مرحلہ جی ماشاءاللہ ہمارا مدرس المدینہ میں پانچ سیگمیٹ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں پانچ سیگمٹ اور اسلام فورکس کے کتنے ہوتے ہیں تین چار بھی ہیں اور پانچ بھی ہیں اچھا اب آپ کہیں چار بھی پانچ بھی ہیں کیسے جی ہاں پہلا کیا ہوتا ہے مدرس المدینہ آلائی چوتھا کیا ہوتا ہے ہمارا اگلا چوتھا کیا ہوتا ہے بچوں کی محمد لینا چوتھا کیا ہوتا ہے تیزی دکھائیے تیزی دکھائیے اور پانچ بھی کونسا ہوتا ہے عراب لگائیے عراب لگائیے وہ بھی ہے مگر کال کیجئے یہ بھی تو ہے اپنے کال ریکارڈ کروانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يضحقون فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحقون فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحقون يضحقون بغد کو پور براکنا ہے موتا يضحقون يضحقون ماشاءاللہ پھر ایک مردہ ریپیٹ کرتے ہیں اس آید کو فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحقون فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحقون ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے پڑھا کوشش کی کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ فالتا ہے اور کوشش نہیں کریں گے تو وہیں رہ جائیں گے وہیں رہ جائیں گے نا کوشش کرنے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے تو موبین بھائی اب ان لوگوں نے پڑھ لیا اب ان سے ہم سننے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے سننے کا جی چلیں سنیں گے اس سے پہلے کچھ کول لیں نا کول پھلیں گے لیکن چلیں دو کوشش لیتے ہیں اچھا کیوٹ سمجھلی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے میں نے دو سوال کیے تھے اور پہلا سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں یعنی بیٹیاں تھیں اور دوسرا سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برد یعنی اپنا جو ہے کیا پیدائش کا دن جو ہے کون دن بناتے تھے اور آپ نے جو ہے ہمیں یہ بتانا ہے کولز پہ تو آئیے دو کولز ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں تو آئیے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی کولز پہ کریں میں محمد احمد پاک پتن شریف سے بات کرتا ہوں میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں ان کے نام حضرت زینب حضرت امی قلسوم حضرت فاطمہ تزہرہ ذرکیہ صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منی چنہ زندہ بات ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا پیارا ایکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں تھیں اور آپ کا جواب درست ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ جی نیکس کلنے میرے نم سانیم ماشا ماشا مبین بھائی کسے ہیں آپ میرے اچھے جی پیارے بیرے گاری صاحب آپ کسے ہیں گاری صاحب میں نے وہ پتھلی گلتی ہے پھیک کرنے کی کوشش کی ہے حضرت میرے گلتی ہے فورم میرے صلاح فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین على کل حال میں ٹھیک ہوں پیارے بچے اچھا آپ نے سنایا اور پچھری غلطی آپ نے دور کی مگر مجھے سننے میں تھوڑا اگلی غلطی آگئی الحیو القیوم میں حاق کی ادا آگئی تھوڑا سا تھوڑی سی تھوڑی سی اور اس کو اچھا کر لیں تھوڑا کمزور رہا تو یہ حاق ہو اور کلیر کریں گے تو اچھا ہو جائے گا اور اسی طرح قوف یہ پور رکھنا ہے یہ بھی تھوڑا سا اور پور ہو جائے الحیو القیوم الحیو القیوم تو یہ اس طرح انشاءاللہ پور کریں گے حاق ادایی کلیر کریں گے تو اور بہتر ہو جائے گا ما شاءاللہ ما شاءاللہ چلیں ایک اور کل لیتے ہیں لیکن پہلے اکاری صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کا سیگوین پورا کرتے ہیں موبین بھائی ما شاءاللہ آپ نے جو ہے اب میں نے بھی تھوڑا جلدی میں کہہ دیا اور آپ نے ما شاءاللہ تو کبھی بھی ہم کہیں تو اچھے طریقے سے ما شاءاللہ اللہ کا لہم پور بھی ہو جائے شین کے ادایے کی بھی اچھے طریقے سے ہو تو یہ بھی یہ عربی ہے تو عربی کو اچھے انداز سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہتری پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سنانے کی جانبی آپ نے سنانا ہے جی پہلے سنانے سنائیں گے جی ایلی آئیس وما ارسلو وما وما ارسلو علیہم حافظین ماشاءاللہ آپ نے پہلے ایک غلطی کی تھی ارسلو کو عین کی ادائی کی پھر آپ نے دوبارہ پڑھا تو وہ درست کر لیا جی پیارے بچوں یاد رکھئے کہ حمزہ اور عین کی ادائیگی میں کلیر ہونا ضروری ہے اگر وما ارسلو تو عین آ گیا وما ارسلو ارسلو حمزہ کو کلیر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور علیہم عین کی ادائیگی صحیح رہی حافظین ضعا کو بھی اپنے چھندہ سے پور گئے ماشاءاللہ جی اب سنائیں گے ادھر سے حمزہ بھائی ذرا مائک دی دی جائے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھا ہاتھ کونسا ہے سیدھا ہاتھ یہ ہے جی نعرہ لگائیں گے ہمارے ہمارے حمزہ بھائی حمزہ بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھا ہاتھ کونسا ہے سیدھا ہاتھ یہ ہے ماشاءاللہ مل کے لگائیں تو اچھی بات نہیں ہوگی دوبارہ مل کے سب سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھا ہاتھ کونسا ہے سیدھا ہاتھ یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دوسری آیت آپ پڑھ کے سنیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ تو آدھی آئیت سنائیں آپ نے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اور دوت کو پر رکھنا ہے خاک یا دائی کیلئے رکھنی ہے ماشاءاللہ اچھا سنایا اب ہمارے آپ سنائیں گے عزیر بھائی جی عزیر بھائی سنیں گے اور پھر جو ہم سنیں گے جمیل بھائی سے جی عزیر شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ جو میں نے غلطی کی جس غلطی کی نشاندہ ہی کی تھی آپ سے وہ ہو گئی کیا پیارے بچوں اور مردی چینل کے ناظرین اُرْسِلُوا وَاُمْ اَدْدَا کو کھینچنا تھا اور آپ نے نہیں کھینچا تو اس کو کھینچنا ہے کیا دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُرْسِلُوا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باپ نے درست کر لیا کہ وَاو مَدْدَا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا اب ہمارے کون سنائیں گے جمیل بھائی جمیل بھائی جمیل بھائی کون سے یہ ماشاءاللہ سنائیں گے کچھی ہے چلو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہم حسین بھائی سے سن لیتے ہیں حسین بھائی سنا دیں گے ہمیں جی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ دیکھیں یہ جو بچے یا ضوحکون یا بڑے بھی کر دیتے ہیں یا ضوحکون کل کلا نہیں کرنا کیونکہ عرفے کل کلا کتنے پانچ ہوتے ہیں با جیم ڈال طوق اب دیگر حروف جو ہوتے ہیں جیسے بات فَالْيَوْمَ الَّذِينَ اور دواد میں بھی کر دیتے ہیں یا ضوحکون یہ کل کرا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے یا ضوحکون یا ضوحکون ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے کوشش کرتے رہیں گے تو پا لیں گے کیونکہ من جدہ و جدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا ماشاءاللہ جی ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس میں ہے ہمارا توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں جو بڑے بچے ہیں ناتخواں بچے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑھیں گے حنس بھائی بھی آج موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ادھر سے فدا حسین بھی ہے حسین بھائی بھی ہے آسان بھائی بھی ہے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلو علیہم حافظین حافظین ضع اور پر کریں دوبارہ وما ارسلو علیہم حافظین فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ یَضْحَكُونَ میں ضعق کو پر اور پر کریں یَضْحَكُونَ پوری ایت فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ماشاءاللہ بندی چل کے ناظرین پیارے بچوں آپ یہاں جو موجود بچے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں غلطی سب سے ہو جاتی ہے تو کوشش کرتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے تو غلطیاں دور ہوتی چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا اچھے کاری بن جائیں گے تو اب ہم ان آیات کو ترتیل سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَالِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَالِ يَضْحَكُونَ اگر دونوں آیتوں کو ایک سانس میں سنا دیں ترتیل کے ساتھ کوشش کریں وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَالِ يَضْحَكُونَ مَاشَاللَّ مَاشَاللَّ بہت خوبصورت بہت اچھا ناس ہے بڑا اللہ تعالی نے مزید برکتیں عطا فرمائے ماشَاللَّ تو یہ ہمارا سیگمنٹ پورا ہوا مگر اگر چھوٹے بچے بھی کوئی سنانا چاہیں کون ہے حمزہ بھائی کوشش کریں گے بے شک ایک ایک آیت الگ الگ پڑھ لیں سلیں حمزہ بھائی حمزہ بھائی کون ہے مائک لیں حمزہ بھائی کون ہے ماشااللہ حمزہ بھائی کون ہے اللہ 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 آخر میں تھوڑا سا سانس لے لیا نا ہو جاتا ہے یہ سی طرح کوشش کرتے رہیں گے منجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ ماشااللہ اللہ 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 ماشااللہ ماشااللہ اللہ 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 نیکس ماشاءاللہ جزاکاللہ خویا بہت شکریہ آپ کا اور جہاں آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اسلام فور کیڈز ماشاءاللہ میرا نام عبدالباسد ہے میں ایک راتے سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو سورت الاخلاس کے تلاوہ سناؤں گا ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفر احد صدق اللہ العظیم تزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے پڑھا جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو کوشش کریں بسم اللہ الرحمن ندر ورحیم یہاں بہت زیادہ ناک کی طرف ملان نہ رہے نون میں تو آئے گی مگر راہ کے درمیان جب آپ ملاتے ہیں تھوڑی سی سننے میں آ رہی تھی تو اس کو درست کریں ماشاءاللہ آپ نے اور حال بہت اچھا بڑا کوشش جاری رکھیں اچھے سے اچھا کوشش کریں جتنا اچھی کوشش کریں گے جتنا مطلب وہی بات ہے من جدہ بجدہ جو کوشش کرتا رہتا ہے وہ پا لیتا ہے جی ماشاءاللہ جی نیکس کال پیارے پیارے منی بھائی میرا نام آیان سنتاری ہے میں آج نالے لگاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ازاک اللہ خیرہ آمین ازاک اللہ خیرہ جی نیکس کال دی کی میرا نام ہے اسا فاطمہ میں لگاؤں سے ارس کریں آج میں آپ کوئی نات سنا ہوں گی آنکھو کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھو کا تارا نام محمد دل کا اجالا آمین محمد محمد آنکھو کا تارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی ہاں کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی نیکس کال میرا نام کنیز فاطمہ میں میں سے بات کروں ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسین حسین بی جنتی جنتی جزاک اللہ خیر آمین ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر شکریہ آپ کا جی پیارے بیرے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کی ناظرین ہم کارجی صاحب کو شکریہ در کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارا سیگمنٹ کر کے گئے جس کا نام تھا مدرس المدینہ آن لائن آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے ہمارا اسلام ندین سیکھ اور دنیا کو سکھلائے جو رڈی جو رڈی السلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اسم آپ الحمدللہ رب العالمین کیف انتم ماشاء تفضلو عشو جی بسم اللہ آساگی بھئی آج آپ کا ٹاپک کیا ہے آج انشاءاللہ ہم سچ بولنے کے حوالے سے سنیں گے ماشاءاللہ آپ سب بچے خیریہ سے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہستا مسکراتا رکھے خوش رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ پیارے بچوں اللہ کی فضل سے الحمدللہ اللہ کا لک لک شکر ہے ہم مسلمان ہیں بولی الحمدللہ 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 ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر لازم ہے کہ مسلمان سچ بولتا ہے کیا کرتا ہے سچ بولتا ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا اور مسلمان کو جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے جھوٹ تو کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ اچھا بچا نہیں ہوتا وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں جو سچ بولتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی نظروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں رشتہ داروں کی نظروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں دوستوں کی نظروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں تو کوئی کہیں بھی ہو ہم اسکول میں ہوں مدرسے میں ہوں اچھا ہم گھر میں ہوں رشتہ داروں کے پاس ہوں دوستوں کے پاس ہوں پیاروں بچے ہم کہیں بھی ہوں تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے ارچہ جو سچ بولتا ہے نا پتہ ہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے آقا ہیں ہمارے نبی ہیں انہوں نے بھی ہمیں سچ بولنے کا ارشاد فرمایا تو جب بندہ سچ بولتا ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان کا حکم بھی مانتا ہے اچھا یہ بھی فائدہ ہوا اور پھر ایک اور فائدہ بتاؤں جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی بھی ہو جاتا ہے اچھا جب بندہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے کل ہم نے جنت کی حوالے سے سنا تھا تو کتنی پیاری بات ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے اچھا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی امی سے اپنی ماں سے اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نا علم حاصل کرنے جانا ہے اور میں نے دور سفر کرنا ہے اور مجھے آپ اجازت دیں ان کی ماما ان کو اجازت دے دیتی ہے ایسا جب اجازت دی تو پرانا دور تھا اس دور میں سفر کافلوں کے ذریعے ہوتا تھا آج تو آپ لوگ جہاز پہ چلے جاتے ہیں گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں اس دور میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا دور دور سفر کرتے تھے کئی دن لگ جاتے تھے وہ بچہ بھی جا رہا ہے تو ان کی ماما نے پتہ کیا چالیس سکھے سونے کے ان کی کمیز کے اندر نہ سلائی کر دیئے چھپا دیئے تاں کہ اگر کوئی یہ گم نہ ہو سکے کوئی لوٹ نہ سکے یہ محفوظ ہو جائیں اور جب یہ میرا بچہ وہاں پر پہنچے گا تو اس کو جب ضرورت ہوگی تو ایک سکھا نکالے گا اپنی ضرورت پوری کر لے گا آپ چلے گئے راستے میں پہنچے تو ڈاکو آگئے آج پھر گبرانے والی بات کر رہے ہیں ہم نہیں گبرائیں گے کیوں بڑا ہی پیارا واقع ہے ہم تو غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں نا الحمدللہ تو اچھا پھر پتا کیا ہوا اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا سب کافلے والوں ساٹھ ڈاکو آگئے ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا ادھر سے مال لیا ادھر سے جو کچھ جس کے پاس تھا سارا مال لے لی ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا آ کر کہتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے کہا ہاں ہے کیا ہے کہاں میرے پاس چالیس سکھیں ہیں وہ ڈاکو ہسنے لگ پڑا کہتا ہے کہ یہ بچہ ویسے ہی مزاگ کر رہا ہے چلا گیا دوسرا ڈاکو بھی آیا اس نے آ کر کہا کہاں بھئی تمہارے پاس کچھ ہے ہاں ہے کہا کیا ہے کہا چالیس سکھیں ہیں سونے کے اچھا وہ بھی ہنسنے لگ پڑا چلا گیا اب ہوا یوں کہ جب وہ انہوں نے سارا سمان لوٹ لیا اور مزے سے بیٹھ گئے اب جب ڈاکو کا بڑا سردار آ گیا وہ بیٹھا ہوا تھا اچھا اب اس نے کہاں بھئی کیا مال لوٹا ادھر سے دیکھا مال تقسیم ہو رہا جو لوٹا تھا انہوں نے چوری کی تھی ایک برا کام کیا تھا مسلمانوں کا مال لوٹ لیا تھا ادھر تقسیم کر رہے ہیں ایک دوسری کو دے رہے تھے آپ اتنا رکھ لو اچھا وہ ایک ڈاکو نے نا اس بچے کی بات گئی کہا کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہا کیا اپنے سردار کو بتاتا ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس نے بتا دیا کہ میرے پاس چالیس سکھیں ہیں سونے کے اس نے چھپایا نہیں ہے دیکھیں جب کوئی چیز چوری ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو بندہ اپنا مال چھپاتا ہے اپنی چیزیں چھپا لیتا ہے اپنے پیسے چھپا لیتا ہے وہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اچھا ڈاکو نے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ بچہ آ گیا بچے سے پوچھا ہاں بچے آپ کے پاس کیا ہے کہا کہ میرے پاس چالیس سکھیں سونے کی ہیں اب وہ چاہتے تو چھپا سکتا تھا نا بچہ اس کا اپنا مال تھا اپنے پیسے تھے اپنے سونے کے سکھیں تھے چھپایا نہیں اس نے اس نے بتا دیا کہا کدھر ہیں انہوں نے فوراں وہ کمیز کو اٹھایا اور چالیس سکھیں سامنے لاکہ رکھ دیئے ڈاکوں کا سردار حیران کہ سارے چیزیں چھپاتے ہیں یہ بچہ بتا بھی رہا ہے اور سونے کے سکھیں لاکر سامنے بھی رکھ دیئے اب ڈاکوں کا سردار جو بڑا سردار تھا اس نے پتا کیا کہا کہا بیٹا آپ یہ بتاؤ آپ اتنے اچھے بچے ہو آپ نے یہ چھپایا کیوں نہیں آپ نے تو مجھے بتا دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکو پوچھتا ہے تو وہ تو لوٹ لیتا ہے آپ نے چھپانے کے بجائے ہمیں بتا دیا پیارے بچوں اس بچے نے پتا کیا کہا اس نے کہا تھا کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو میں نے اپنی امی سے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا اور میری ماما نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا کیا نہیں کرنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا کہا کہ میں اپنی ماما کے ساتھ کیے ہوا جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ بھی ہو جائے میرے پیسے چلے جائیں میرے سونے کے سکھیں چلے جائیں لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا اچھا پتا ہے فائدہ کیا ہوا اس کا اس کا فائدہ یہ ہوا ٹاکوں کا سردار اس کے دل پہ چوٹ لگی رونے لگ پڑا اس زور اکتار ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہتا ہے بیٹا آپ تو اپنی امی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کر رہے ہو کہا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا نہیں توڑوں گا کبھی وعدہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا وعدہ نہیں توڑوں گا اب فائدہ یہ ہوا کہ جتنا مال تھا سارے کا سارا مال سارے کافلے والوں کو دوبارہ دے دیا فائدہ پتا کیا ہوا اب دیکھیں پیارے بچوں سچ بولنے کا فائدہ اب اس بچے نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب اس کا فائدہ کتنا ہوا کہ اس کے فائدے کی سچ بولنے کی وجہ سے سارے کافلے والوں کو سمان بھی واپس مل گیا اور سارے کافلے والوں نے جتنے بھی ڈاکو تھے ڈاکو کا سردار تھا ساروں نے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں توبہ کی روئے معافی مانگی کہ یا اللہ اب کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے یہ لوگوں کا مال نہیں لوٹیں گے انہوں نے توبہ کر لی تو سچ بولنے کا فائدہ پیارے بچوں یہ ہوا کہ جب سچ بولا تو لوگوں نے توبہ بھی کر لی اور مال بھی لٹا دیا تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے سچ بولنے سے اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر وہ جہنم میں جانے والا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر جہنم میں جانا پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم جس میں آگ ہی آگ ہے جب بندہ اس میں جائے گا جل جل کے روئے گا پل کے گا چیخے گا لیکن وہ اپنے گناہ کی سزا بکتے گا لہذا ہمیشہ سچ بولنا ہے کیا کرنا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولنے کا ایک اور نقصان میں سناتا ہوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں سنیں گے آپ لوگ چلیں سنیں گے ساکر بے لیکن اس سے پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ بچہ کون تھا ارے یہ تو میں بھولی گیا جی جی آپ کچھ فرمارے ہمارے پیارے پیر گوث باک ما شاء اللہ وہ کون ہے وہ بچہ جس نے سچ بولا تھا وہ ہمارے گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہاں رضا الحمدللہ دیکھیں گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر اچھا گوث عاظم خود فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمارے پیر و مرشید ہمارے جو بڑے پیر ہیں انہوں نے کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان پر نہیں لایا تو ہم اپنے پیر صاحب کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں غوث عاظم سے محبت کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تو ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور پیارے بچوں جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اچھا جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آئیہ ہم سنتے ہیں ایک واقعہ سنتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نے چھوٹے چھوٹے بچے آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے تھے نا جو بھی بچے آتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے تمہارے گھر والوں نے کیا کھایا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے آپ کے لیے کہاں رکھی ہے اچھا وہ بچے جب گھر میں جاتے اپنی ماما پاپا سے مانگتے کہ ہمیں ہماری چیز دیں کہا کدھر ہے کہا وہاں پر رکھی ہے اب ماما پاپا پوچھتے آپ کو کس نے بتایا ہے کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے اچھا وہ ماما پاپا نے کہا بھئی اب آپ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چھو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس نہیں جانا تم لوگوں نے منع کر دیا جانے سے اچھا منع کر دیا نا اب ہوا کچھ اس طرح کے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ان لوگوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا ایک گھر میں جمع کر دیا اور درازہ بند کر دیا باہر سے کہ بھئی اندر کوئی بھی نہ جائے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں بتانا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج بچے نظر نہیں آرہے بچے کدھر گئے تو ان کے جو والدین تھے انہوں نے جھوٹ بولا کہا کہ اندر نہیں ہے حالانکہ بچے تو اندر تھے اندر نہیں ہے اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اندر پھر کون ہے کہا کہ اندر تو سور ہیں آپ نے فرمایا اچھا سور ہیں ٹھیک ہے سور ہوں گے پھر بس یہ کہنا تھا کہ ان کے ماما پاپا نے جھوٹ بولا تھا ان کے بڑوں نے جھوٹ بولا تھا ان کی سزا ان کو یہ ملی کہ جتنے بچے اندر تھے سارے کے سارے سور بن گئے استغفر دیکھیں پیارے بچوں جھوٹ بولنے کے نقصانات یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو نقصان پاتا ہے ان کے ماما پاپا نے جھوٹ بولا ان کو پھر بچوں کی طرف سے آزمائش آگئی ان کے بچے سور بن گئے جی پیارے بچے سور کیا ہوتا ہے جی سور کیا ہوتا ہے سور ایک برا جانوار ہوتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور یہ ناپاک ہوتا ہے جی پیارے بچوں اور کیوٹس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھے ہمارے ساکیب بھائی اور انہوں نے جو ہے بہت ہی ہمیں اچھا جو ایک ٹاپک بتایا جھوٹ بولنے کے حوالے سے اور سچ بولنے کے حوالے سے اور ہم جو ہے آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ ازہو جائے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازہو جائے ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کیوٹس مدنی چینل کے ناظرین آج کا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں یعنی بیٹیاں تھیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے بچوں کی محفلے نار ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا جو ریڈی جو ریڈی جی ماشاءاللہ سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے بچوں کی محفلے نار جی ہاں سیگمنٹ ہے بچوں کی محفلے نار بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ناتخہ جو پڑھیں گے کچھ کلام اور جو ہے باکس ایکٹیویڈی بھی کروائیں گے ہم اچھا کس کس کی کیا کیا تیاریاں ہیں جو مختصر سے تاروی بھی پیش کر رہے ہیں انز بھائی شروع کرتے ہیں اور ختم کریں گے ہم حسین بھائی پر جی انز بھائی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکہ نے سب کی کھائے کیوں سبحان اللہ جی آپ کونسا کلام پڑھیں گے واہ کے عجو دوکارم ہے شاہر بتایا سبحان اللہ ما شاہ اللہ جی خدا بھائی آپ کونسا پڑھیں گے میں مدینے چلا سبحان اللہ حسین بھائی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں سبحان اللہ جی چلیں شروع کرتے ہیں انز بھائی سے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ کال لیں کس لے لیں پھر کے گھڑی گھڑی تبا پھر کے گھڑی گھڑی تبا ٹھوکہ نے سب کی تھا کیوں پھر کے گھڑی گھڑی تبا ٹھوکہ نے سب کیوں دل کو جو عقد دے خدا دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گری سے جائے آپ دل کو جو عقد دے خدا تیری بھی خدا تیری gagری سے جائے سنید تیری بھی دل کو جو عقد دے خدا تیری چھائی ہر آغت تو چھائی چھائی ہر آغت تو چھائی ہشر کے آنا جا کیوں دن کو آگت ہوتا ہوتا تیری گری سے جائے کیوں دن کو جو آگت کر دے ہوتا ہوتا تیری گری سے جائے کیوں چھائی ہر آغت تو چھائی چھائی ہر آغت تو چھائی چھائی ہر آغت تو چھائی ہوتا ہوتا تیری مالا چھائی ہر آغت تو چھائی موسیقی 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 مجھ سے سونا کبھی 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 ہے اشان جارا تیرا مجھ سے سونا کبھی 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 ہے اشان جارا تیرا مجھ سے سونا کبھی 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 موسیقی 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 میرے سی سی عمر ہو سلا اور رومت سلا محمدی نے چلا اور رومت سلا محمدی نے چلا 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 میرے قلدے قدم اور ارغا رومت سلا محمدی نے قدم اور ارغا لانج رکھ رہا خدا محمدی نے چلا لانج رکھ رہا خدا محمدی نے چلا محمدی نے چلا محمدی نے چلا محمدی نے چلا جا میرے قدر بار محمدی نے چلا مہمدینے چلا مہمدینے چلا پھر کرم ہو دیا مہمدینے چلا پھر کرم ہو دیا مہمدینے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نات خان کی طرف جو ہمارے چھوٹے سنات خان ہیں بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ حسین بھائی جی حسین بھائی چھوڑ فکر دونی جا کے چھوڑ فکر دونی جا کے چلو دینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دونی جا کے چلو دینے چلتے ہیں مستفا بلا ہوگی چھوڑ فکر دونی جا کے چھوڑ فکر دونی جا کے چلو دینے چلو دینے چولتے ہیں مستفا لولا قاقی مستفا لولا قاقی مستفا لولا قاقی پھر جوڑھ فکر دونے جائی رغمتوں کے چادر کے چادر کے رگمتوں کی متوں چاہتے ہیں سائے سائے چاہتے ہیں مستفا کے دیوار پھر سے بھر سے بھلتے تھے مستفا کے دیوار پھر سے بھلتے تھے چھوڑ 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 чھوڑ چھوڑ جانئی صرف سارے پھر سے بھلتے تھے دنیا میں صرف ساری دنیا تربا کے وہ گلیاں ہیں جس جگہ پر بوجھ جیسے جس جگہ پر بوجھ جیسے کھوٹے سکے سل جیسے جس جگہ پر بوجھ جیسے کھوٹے سکے سل جیسے جوڑ پکر بوجھ جیسے کھوٹے سکے سل جیسے جوڑ پکر بوجھ 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 جیسے موسیقی 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 آج کا سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں یعنی بیٹیاں تھی اور جواب تھا اس کا چار ان کی بیٹیاں تھی پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی ماشاءاللہ اور آپ کا جواب درست ہے کس کا جواب درست ہے؟ کٹس مدلی جانے کے ناظرین کا انس بھائی آپ کوئی سے بھی ایک کلام سنا دیں ایک فرمائی چاہیے آپ کے باس وہ والا کلام سنا دیں جی جلے کوئی بھی کلام سنا دیں ہال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو ہال دل کس کو سنا 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 آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنا ہال دل کس کو سنا موسیقی 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 موسیقی